ویلکم تو ساداد فیملی کچن لیس لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل پرس بیل آئیکن آج ساداد فیملی کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار یمی چکن کون سوپ جو کہ 10 منٹ 15 منٹس میں انشاءاللہ ریڈی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر کے کرتے ہیں اپنی تیاری سوپ کی یہ میں نے ایک پہن لیا اس میں میں نے چکن ڈالا اور تین جوے میں نے لیسن کے ڈال دیئے اور ایک سمال سائز کا جو انین ہے پیاز وہ بڑے بڑے پیسز میں کاٹ کے ڈال دیا اور ساتھ میں میں نے ون ٹیبل سپون سال ڈال دیا ایک سینمن سٹک کا ٹکرہ ڈال دیا یعنی کہ دارچینی اور ایک انچ لمبا ادرب کا ٹکرہ ڈال دیا اسے دو حصوں میں کر کے اور میں نے پریشر کوکر میں اسے دس منٹ کے لیے جو ہے وہ گلا لیا ہے اور چکن جو ہے سپرٹ کر لیا ہے اور اس کو فوق کی مدد سے آپ شرڈ کر لیں اور جو چکن سٹاک تھی اس کو میں نے سٹرین کر لیا ہے سٹرینر میں اور دوسرے برتن میں شفٹ کر دیا ہے چکن سٹاک کو اور اس کا یہ جو سارا یہ ہم ریموف کر دیں گے اس میں سے اب میں نے چکن سٹاک کو چولا ہون کیا اور اس میں امور پانی ایڈ کیا تقریباً ون لیٹر ایڈ کیا جتنا آپ سوپ بنانا چاہیں اس حساب سے اس کی کونٹرٹی کریں ایڈ پانی کی اور جیسے اس کو بالا آنے لگا تو میں نے اس میں ون ٹی سپون ڈال دی بلیک پیپر یہ پاودر فارم میں ڈالیں اور ون ٹی سپون سالٹ اور ایڈ کیا اور میں نے سویٹ کون لیے اُبلے ہوئے بوائل لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا یہ ون کپ سویٹ کون تھے اس کو ہم نے برینڈ کر لینا ہے اور بہت ہی سمودھ سا جو ہے پیسٹ پیار کرنا ہے اور ساتھ میں بتاتی چلوں میں نے تقریبن ون ٹی سپون سویٹ کون جو تھے وہ سیپرٹ کر لیے تھے سابت رکھے ہیں اور ون ٹی سپون جو ہے وہ سابت میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں یہ میں نے جو پیسٹ اس کا گرائنڈ کیا تھا وہ ڈال دیا اس چکن سٹاک میں اور تقریبن ون ٹی سپون میں نے اس وینیگر اس میں آٹ کیا اور جو سویٹ کون میں نے آپ کو بتایا تھے ون ٹی سپون ہول جو تھے وہ وائل وہ میں نے ڈال دیا اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور میں نے دو انڈے لیے ان کو اچھے سے میں نے بیٹ کر لیا اچھے سے پھینٹ لیں اس کو انڈوں کو اور یہ جو انڈے ہیں یہ سلولی سلولی آہستہ آہستہ کریں اور دوسرے ہاتھ سے چمچ ہلاتی جائیں اور اس میں یہ سلول کے اندر جو ہے وہ انڈے ایڈ کر دیں یاد رہے تیزی سے ہاتھ ہلائیں تاکہ اس کا جو لمپ جو ہے موٹا نہ بنے اور یہ ایک پیالے میں جو کون سٹاش تھی کون فلاور بھی جسے بولتے ہیں وہ ڈالا تقریبا فائف فو فائف ٹیبل سپون تھا اور پانی ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کوئی لمپ اس میں نہ رہے کوئی بھی گھٹلی نہ ہو اور ایک سمودھ سا مکسچر بنا لیں تقریبا میں اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کیا تھا اور یہ میں نے اس چکن سٹاک جو اوبل رہی ہے اس میں میں نے یہ ایڈ کر دیا اور جلدی جلدی آپ نے چمچ ہلانا ہے یاد رہے چھولا آپ نیچے تیز ہونا چاہیے اور جیسے آپ یہ ڈالیں گے تو آستہ آستہ جو ہے وہ یہ سوپ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور کافی تھک فارم میں آ جائے گا اور میں آپ دکھاتی چلوں یہ کنسسٹینسی جو ہے سوپ کی ایسی ہونی چاہیے اتنی تھک ہونی چاہیے یہ دیکھیں بیچ میں دانہ بھی نظر آ رہا کون کا اور یہ کوائٹ تھک ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اس کی کنسسٹینسی تیار ہوئی ہے اور یہ میں نے ابھی چکن شرٹ کیا تھا وہ اس میں سارا ایڈ کر دیں یہ اینڈ کی سٹیج ہے بلکل یہ لاسٹ تھا یہ چکن ایڈ کرنے کے بعد ایک منٹ میں نے چولا اون کیا پھر تقریبا ایک دو منٹ دم پہ پکایا اور سپرٹ بند کر دیا چولا ابھی میں نے گرین چلیز کو بہت بریگ بریگ چوب کیا ویری تھن لی اور تقریبا دو سے تیب سپون ایک چھوٹا کنٹیرنر لے جو سرونگ آپ نے کرنا ہے سوپ کے ساتھ سرونگ کرنا ہے خوبصورت چھوٹے پیالے لے لے اس میں آپ وینیگر ایٹ کریں اور اتنا وینیگر ڈالیں کہ جو گرین چلی ہیں سبز مرچ یہ اچھی طرح سے ڈوب جائیں بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے اس طرح رکھ لیں جو کہ اپنے اچھے سے جو ہے گرین چلی آرومہ وغیرہ یہ اپنا سارا ریلیز کر دیتی ہے وہ بہت مزے کا ایک مکسچر تیار ہوتا ہے اور دوسرے کنٹینر میں میں چلی سوس تھی ریڈ والی یہ تھوڑی سی تیز ہوتی ہے یہ میں اٹھ کی اس کے ساتھ تھوڑا سا سویٹ فلیور دینے کے لیے میں کیچپ اٹھ کی کیچپ میں نے 1 ٹیبل سپون اٹ کی ہے اور اس اچھ سے میں نے مکس کر لیا تو یہ ہماری دو سرونگ سوس تیار ہو گئی ہیں اور دیکھیں میں نے اسے گارلک بریڈ کے ساتھ سرپ کیا ہے گارلک بریڈ کی میں آپ کو ریسپی پہلے دے چکی ہوں تو مزے دار ہے نہایت ہی لذیز ہمارا چکن کون سو اس طریقے سے بنائیں یہ زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے تو بنائیں اور چونکہ سردیاں ہیں اور سردیوں کی مناسبت سے جو ہے سب کو چکن کون بہت پساند آتا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا آپ کیسی لگی ہماری ریسپی سٹے بلیس اللہ حافظ